دوست و رمشکار میں منوزکوان شرمہ ایک وار پھر اس پترکار کی کرنی کو لے کر کے جس پترکار کی کرنی پر ایک سرکار کا جو دل ہے سرکاری جو دل ہے جو راز ندگ دل ہے جو ستہ دھاری دل ہے جب وہ اس کے سمرتھن میں اتر آئے گلتے کرنے پر تب کیا کہیے گا ستہ کی دلالی یا ستہ کا وہ کھیل جو پترکاروں کے ساتھ مل کر کے کھیلا جا رہا ہے جی ہاں دوستو بات کریں گے ارنب گو سوامی کی جس ارنب گو سوامی کے اوپاد جس نے یہ ایک ناٹک رچہ کساب میرے اوپر حملہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا اور اس کے ثبوت بھی میں نے پچھلے ویڈیو پر ڈال دیئے کہ آل لیڈی میٹر ڈیٹا بتا چکا تھا کہ آٹھ پندرہ پر یہ ٹویٹ تیار ہو چکے تھے ساڑھے وارہ پر یہ تیار تھے پوری طرح سے ڈلنے کے لیے اشوک پنڈیس سے لے کر کے سمیت پاترہ اور سمیت پاترہ سے لے کر کے کپل مشرا تھا کہ یہ لمبی چین ہے جو ایک ساتھ مل کر کے بی جے پی آئی ٹی سیل کے ساتھ مل کر کے کام کرتی ہے میرا آروپ اس لیے بھی صحیح ثابت ہوتا ہے کہ جب آرنب گوسوامی کے خلاف ریپورٹ ہوتی ہے تو بی جے پی آئی ٹی سیل ان کے سمرتھن میں اتر آتا ہے اب میرا ایک سوال ہے بھارتی اندہ پارٹی کے مردھن نیتاؤں سے اور پردھان منتری موڈی سے گرہ منتری امیشاہ صاحب سے ایک طرف امیشاہ صاحب بولتے ہیں کہ گھرنا مت فیلائی ہے ایک طرف بولتے ہیں لوگوں کو تمیز سکھائیے ایک طرف بولتے ہیں کرونا کی لڑائی ہم ساتھ مل کر لڑیں گے کیا اس طرح سے کرونا کی لڑائی ساتھ مل کر کے لڑی جائے گی پال گھر کے انصہ پر سونیہ گاندھی کو بدنام کرنے کے بعد اس طرح سے لڑائی لڑی جائے گی کہ جب ان کے خلاف ریپورٹ ہو جائے اس پتکار کے خلاف جس پتکار نے ایک نیتا کے خلاف برا بولا کل کو وہ ہو سکتا پردھان منتری موڈی کے بارے میں بھی بول دے ہو سکتا ہے اکھلیش یادب کے خلاف بھی بول دے ہو سکتا ہے تیجس بھی یادب کے خلاف بھی بول دے وہ پتکار کسی کے بھی خلاف بول سکتا ہے پہلے بھی بول چکا ہے یوگی جی کے بارے میں انپر بگوار پتہ نہیں کہا کہ بول چکا ہے لیکن جب یوگی جی کی سرکار آگی تو ایک دم گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیتا ان کے سامنے میرا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ اگر ایک پتکار گلتی کرتا ہے اور اس پر کوئی راج نیتک دل یا بے پکشی دل یا ایکشن لیتا ہے تو اس پتکار کے ساتھ ستہ دل کے نیتا اور ستہ دل کا بھارتی انتہ پارٹی کا آئیٹی سیل ساتھ میں کھڑا ہوا نظر کیوں آتا ہے وہ کیوں ٹویٹر پر ارنب گو سامی کے سمرتن میں ٹویٹ چلاتا ہے ٹرینڈ چلاتا ہے کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ بھارتی انتہ پارٹی نے ایک طرح کا الگ ایک ماحول بنا لیا ہے جس ماحول میں اس نے پورے اس میڈیا کو بھی شامل کر لیا ہے اپنی بی جے پی آئیٹی سیل میں چاہے وہ انجرام کشیف ہوں چاہے وہ رجہ شرما ہوں چاہے وہ سارے پتکار ہوں جو پردان منطری موڈی جی کی سبح سے لے کے شام تک تاریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے صحیح کریں تب بھی صحیح بتائیں گے اور غلط کریں تب بھی بڑے اکاٹے ترک لے کر آئیں گے ان کو صحیح بتانے کے لیے صحیح ثابت کرنے کے لیے تو کیوں نہ یہ مانا جائے کہ بی جے پی آئیٹی سیل ایک الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے روپ میں کام کر رہی ہے عام ہندوستانیوں کے بیچ میں جو غلط فہمی اور جو افوائیں ہیں وہ کیول انہی کے دوارہ فیلائی جاتی ہیں اگر ان پترکاروں کے خلاف ان کے غلط کہنے پر ان کے غلط آچنن پر یدی ایف آئی آر کرائی جائے تب یہی ستہ دھاری لوگ ان کا صحیح کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے بڑا دیش کا دربھاگیا کیا ہوگا جب کوئی غلط کرے کرائم کرے اور گناہ کرنے والے وقتی کے ساتھ ستہ دل کھڑا ہوا نظر آئے تب واقعی میں لگتا ہے کہ اس دیش کی حالت بہت گمبیر ہے کرونا سے پتا نہیں کتنی بروادی ہو گئی پتا نہیں لیکن جو اس طرح کا گھڑ جوڑ ہوتا ہے اس سے پورا دیش پورا سماجی دھانچہ پورا سمبیدھان تار تار ہو جائے گا دوستو سوال اب بھی وہی ہے اسی بیچ ایک موڑ اور آتا ہے اس کہانی میں ارنب گو سوامی کے اس کہانی میں موڑ آتا ہے الکالامبا کو لے کر کے کیونکہ الکالامبا کا ایک ٹویٹ آتا ہے یوت کانگریس جند آباد اس سے پہلے ان کا ایک ٹویٹ آتا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑے نیتاکر کاروائی نہیں کریں گے تو یوت کانگریس کے لوگ سڑکوں پر اتر کے آئیں گے جب یہ گھٹنا ہوتی ہے جب یہ خوار آتی ہے جب وہ ڈالتی ہیں یوت کانگریس جند آباد مہاراست میں بی جے پی آئی ٹی سیل الکالامبا کے خلاف ریپورٹ درج کرا دیتا ہے الکالامبا بھی حیکڑ ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں نہ ان سے دوی ہیں نہ کبھی دویں گی سنگھیوں کا علاج ان کے پاس ہے جیسے کی یوگے شردت کو انہوں نے پہلے اتارا تھا الکالامبا نے بہت ہی اشارہ کرتے ہوئے ایک گیٹ ڈال دیا اور ٹویٹر پر کھلی جیسے اڑا دی جیسے بھارتی ینتا پارٹی کے آئی ٹی سیل کو تھوڑی سی آگ لگ گئی گانا یہاں میں ڈال رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے تھوڑا سا میں گن گنا دیتا ہوں وہ جو گانا انہوں نے ڈالا اور جس طرح سے ڈالا اور یہ بھی کہا ساتھ میں کہ مجھے پرواہ نہیں گانا کیا تھا خوبصورت گیت تھا نشانہ چوک نہ جائے جرہ نظروں سے کہہ دو جی نشانہ چوک نہ جائے جرہ نظروں سے کہہ دو جی نشانہ چوک نہ جائے یہ گانا الکالامبا نے صحیح مارا کیونکہ جب یود کانگریس زندہ باد میں بولی تو یہ لوگ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ نشانہ میرا صحیح نشانے پر لگا آئے الکالامبا کی چھوٹی سی شرح ردھارت ینتا پارٹی آئی ٹی سیل میں تھوڑی سی مرچی لگا گئی اب وہ مرچی کتنی تیکھی لگی ہے اور کہاں تک اثر کرے گی اس کو دیکھیں گے اگلی دھارہ بھائک میں ہم لوگ نمشکار دوستو